بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز یوسی لرننگ ٹیوب کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہو اردو لیکچرر ٹیسٹ کے ساتھ اور یہ ٹیسٹ سندھ پبلک سروس کمیشن کی ذریعہ لیا گیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کرکی وہ ہماری چینل یوسی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں تو آگے بڑھتے ہیں دوستو ٹیسٹ کے جانب ٹیسٹ شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے مالوکہ چندہ بائی کی وجہ شہرت کیا ہے تو ویورز اس کی وجہ شہرت یہ ایک شائرہ تھی اپشن نمبر ایک کریکٹ ہے سوال نمبر دو ہے خام بگوش کس عدیب کا قلمی نام ہے تو یہ مشپق خواجہ کا قلمی نام ہے اپشن نمبر بی کریکٹ ہے سوال نمبر تین ہے مجلع قومی زبان کس اداری کے تحت شائع ہوتا ہے تو اس میں اپشن نمبر بی کریکٹ ہے انجمنی ترقی اردو کی سوال نمبر چار ہے ایسی نظم جس میں محبوب سے اس کی بیوپائیوں اور ظلم و ستم کا ذکر کیا جائے کیا کہلاتی ہے تو دوستو اسی نظم کو واسوخت کہا جاتا ہے اپشن نمبر ایک کریکٹ ہے سوال نمبر پانچ ہے اردو کی پہلی عدبی نصر کسی کہا جاتا ہے تو ویورز اردو کی پہلی عدبی نصر سبرس کو کہا جاتا ہے اپشن نمبر سی کریکٹ ہے سوال نمبر چے ہے پرہنگ ایسی پیہ کی معلب کا نام کیا ہے تو دوستو پرہنگ ایسی پیہ کی معلب کا نام سید احمد دہلوی ہے اپشن نمبر ڈ کریکٹ ہے سوال نمبر ست ہے خیالستان کس شاعر کا ناتیہ مجموعہ ہے تو دوستو یاد رکھیں خیالستان زپر علی خان کی ناتیہ مجموعہ ہے اپشن نمبر سی کریکٹ ہے سوال نمبر اٹھ ہے شہاب نامہ کی مصنب کا نام کیا ہے تو ویورز شہاب نامہ کی مصنب کا نام قدرت اللہ شہاب ہے اپشن نمبر سی ٹیک ہے سوال نمبر نو ہے غالب نے یہ کس سے کہا تھا کہ اگر تم شاعری نہیں کروگی تو خود پر ظلم کروگی تو دوستو غالب نے یہ الطاب حسین حالی سے کہا تھا کہ اگر تم شاعری نہیں کروگی تو خود پر ظلم کروگی اپشن نمبر سی کریکٹ ہے سوال نمبر دس ہے آک قدر یا کس کی تخلیق ہے تو دوستو آک قدر یا یہ قررت العین حیدر کی تخلیق ہے اپشن نمبر ڈ کریکٹ ہے سوال نمبر گیارہ ہے پنجاب بگڈیپو کس شہر میں قائم کیا گیا تھا تو دوستو پنجاب بگڈیپو لاہور میں قائم کیا گیا تھا اپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے سوال نمبر بارہ ہے خدا کی بستی کس عدبی سندھ سے تعلق رکھتی ہے تو خدا کی بستی یہ عدبی سندھ ناول سے تعلق رکھتی ہے اپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے سوال نمبر تیرہ ہے اردو کی لغوی معنی کیا ہے اردو کی لغوی معنی لشکر کے ہے اپشن نمبر اے کریکٹ ہے سوال نمبر چودہ ہے کپاس کا پول کس کی اپسانوں کا مجموعہ ہے تو دوستو کپاس کا پول یہ احمد ندیم قاسمی کی اپسانوں کا مجموعہ ہے اپشن نمبر بی کریکٹ ہے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر پندرہ ہے کتاب اردو سندی کی لسانی روابط کس کی تصنیف ہے تو دوستو کتاب اردو سندی کی لسانی روابط یہ شرپ الدین اصلاحی کی تصنیف ہے اپشن نمبر بی کریکٹ ہے سوال نمبر سولہ ہے امرو جان ادا کا خالق کون ہے تو اس میں اپشن نمبر سی کریکٹ ہے آدی رسوہ سوال نمبر سترہ ہے اردو کی پہلی خاتون ناول نگار کون ہے تو دوستو یہ کوئسچن کافی اہم ہے اور اکثر اردو لیکچرر کی امتحانات میں یہ کوئسچن ریپیٹ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں اردو کی پہلی خاتون ناول نگار رشید نیسا ہے اپشن نمبر بی کریکٹ ہے سوال نمبر اٹھارہ ہے دنیا میرے آگی کس کا سپرنامہ ہے جمیل الدین آلی کا اپشن نمبر بی کریکٹ ہے سوال نمبر انیس ہے جدید غزل کا امام کسی کہا جاتا ہے تو دوستو جدید غزل کا امام حسرت مہانی کو کہا جاتا ہے اپشن نمبر بی ٹیک ہے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر بیس ہے قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شاعر کا نام بتائی تو دوستو اس شعر کے شاعر کا نام محمد علی جوہر ہے اپشن نمبر سی ٹیک ہے سوال نمبر اکیس ہے اردو کی مختصر تاریخ کس نے تحریر کی ڈاکٹر انور صدید نی اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے سوال نمبر بائیس ہے سپرنامہ انگلستان کس کی تصنیب ہے تو ویورز سپرنامہ انگلستان سرسید احمد خان کی تصنیب ہے اپشن نمبر سی ٹیک ہے سوال نمبر تئیس ہے نقش پریادی کس کا شعری مجموع ہے نقش پریادی پیس کا شعری مجموع ہے اپشن نمبر ای ٹیک ہے سوال نمبر چوبیس ہے ڈراما کس زبان کا لفظ ہے یونانی زبان کا لفظ ہے اپشن نمبر ای ٹیک ہے سوال نمبر پچیس ہے اردو کی پہلی نسوانی خودنوش کا نام کیا ہے تو یہاں پر اپشن نمبر ای ٹیک ہے بیٹی کہانی سوال نمبر چبیس ہے مسنوی توتی نامہ کس شاعر کی تخلیق ہے غواسی کی اپشن نمبر ای ٹیک ہے سوال نمبر ستائیس ہے شاعر انقلاب کسی کہا جاتا ہے تو یہاں پر اپشن نمبر بی ٹیک ہے جوش ملیح آبادی کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے سوال نمبر اٹائیس ہے حیات لے کی چلو کائنات لے کر چلو حیات لے کی چلو کائنات لے کر چلو چلو تو ساری زمانے کو ساتھ لے کر چلو شاعر کا نام بتائی تو دوستو اس شاعر کے شاعر کا نام مخدوم محیود دین ہے اپشن نمبر بی ٹیک ہے سوال نمبر 29 ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو کس نقاط کی تصنیب ہے اپشن نمبر ایک کریکٹ ہے ڈاکٹر مسعود حسن خان کی سوال نمبر 30 ہے میر تقی میر کی کتنی نشتر مشہور ہے اپشن نمبر سی کریکٹ ہے بہتر سوال نمبر 31 ہے تیز ہوا اور تنہا پول کس شاعر کا مجموعہ ایک الام ہے اپشن نمبر ایٹیک ہے منیر نیازی کا سوال نمبر 32 ہے بابا اردو کا انتقال کس سن میں ہوا انیس سو اکاساٹھ میں اپشن نمبر ایٹیک ہے سوال نمبر 33 ہے واردات کس کی اپسانوں کا مجموعہ ہے تو ویورز واردات منشی پریم چند کے اپسانوں کا مجموعہ ہے اپشن نمبر بی ٹیک ہے سوال نمبر 34 ہے سن میں اردو شاعری کا مصنب کون ہے تو دوستو یاد رکھیں سن میں اردو شاعری کا مصنب ڈاکٹر نبی بخش بلوچ ہے اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے سوال نمبر 35 ہے اردو کی نظری تنقید کا بانی کون ہے الٹاپ حسین حالی اپشن نمبر بی ٹیک ہے سوال نمبر 34 ہے مولوی چراغالی کا تعلق کس تحریک سے تھا اپشن نمبر بی ٹیک ہے علی گرد تحریک سے سوال نمبر 37 ہے ناول اداس نسلے کا موضوع کیا ہے تو دوستو ناول اداس نسلے کا موضوع تحریک پاکستان ہے اپشن نمبر سی ٹیک ہے سوال نمبر 38 ہے مینار پاکستان کس کا مضمون ہے مختار مسعود کا اپشن نمبر ای ٹیک ہے سوال نمبر 49 ہے مولانا شبلی نومانی کو الپاروق لکنے سے کس نے منع کیا تھا اپشن نمبر سی ٹیک ہے سرسعید احمد خان نے اردو پارٹ میں ہمارے پاس سوال نمبر چالیس ہے اپسانہ شبیخون کس کا تخلیق کردہ ہے اشپاق احمد کا اپشن نمبر ای ٹیک ہے ویورز اردو پورشن سے آگی یہاں پر جنرل نالج اور مطالع پاکستان کے مطالع سوالات پوچھی گئے ہیں تو ان کو حل کرتے ہیں ہمارے پاس اپشن نمبر اکتالیس ہے اپشن نمبر ای ٹیک ہے اپشن نمبر ای ٹیک ہے اپشن نمبر ای ٹیک ہے موساد ایس دی سیکرٹ ایجنسی آب اسرائیل اپشن نمبر سی کریکٹ ہے اپشن نمبر ای ٹیک ہے what was the age of قائدی عظم when he joined all india muslim league تو دوستو قائدی عظم کی all india muslim league جائن کرتے وقت عمر پینتیس سال تھی اپشن نمبر سی ٹیک ہے پیسن نمبر پورٹی پور ہے cutting age is the autobiography of جاوید میاداد اپشن نمبر ای ٹیک ہے پیسن نمبر پورٹی پایو ہے which is the first private ٹی وی چینل of پاکستان تو دوستو یاد رکی پاکستان کی پہلے private ٹی وی چینل کا نام اس ٹی این ہے اپشن نمبر بی ٹیک ہے question نمبر پورٹی سکس ہے which one of the pollen was used is a chemical weapon in the first world war تو یہاں پر اپشن نمبر بی ٹیک ہے موسٹر گیس question نمبر پورٹی سیون ہے dragon is the national symbol of China اپشن نمبر بی ٹیک ہے question نمبر پورٹی ایٹ ہے نیلسن منڈیلا was the president of which country تو دوستو یاد رکھیں نیلسن منڈیلا جنوبی اپریقہ کی صدر تھی اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے سوٹ اپریقہ question نمبر پورٹی نائن ہے the author of Harry Potter series of books for children is J.K. Rowling اپشن نمبر ای ٹیک ہے ہمارے پاس ویورز اردو لیکچرر ٹیسٹ کا آخری question question نمبر پپٹی ہے the first moment launched against the British in India was swadishi moment اپشن نمبر بی ٹیک ہے تو دوستو یہ رہا سن پبلک سروس کمیشن لیکچرر ٹیسٹ کا مکمل پیپر جن دوستوں کو ویڈیو پسن آئی سمجھ گئی تو مہربانی کر کے وہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ہماری چینل کو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کیجئے کہ وہ ہماری چینل UC Learning Tube کو سبسکرائب کریں thanks for watching موسیقی موسیقی موسیقی